اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار کوک اور یمی ریسپے لے کر آئی ہوں دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا پکانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہی رہتے ہیں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ ہم جلدی سے کیا بنا لیں یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ ایسا بھی پکانا ہوتا ہے جو سبی لوگ کھا لیں شوق سے تو اس سلسلے میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ چھٹ پٹ اور کوئک والا کام کرتے ہیں جو مزیدار بھی ہو اور ذائکہ دار بھی ہو اور سب کو پسند بھی آجائے بلکل اسی طریقے سے اسی مناظبت سے میں نے آج ایک ریسپے کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے چکن کری دوستو چکن کری جو ہے اس کو ہم شوروے والی مرگی بھی کہہ سکتے ہیں پاکستانی سٹائل میں لیکن یہ قوک اور انسٹنٹ بنتی ہے اور گھر میں تقریباً سبی مسالے ہوتے ہیں جو یہ بن کر دیار ہو جاتی ہے بہت ہی یمی مزیدار ہے پراتے کے ساتھ بناتی ہوں اس کو اکثر میں اور گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کلاوہ دندور کی روٹی جو ہوتی ہے نا دودھ والی اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی یمی اور مزیدار لگتی ہے دوستو تو جھٹ پٹ سی ریسپی ہے بہت ہی کم مسالوں میں بن جانے والی میں نے سوچا کہ آج اپنی سہیلیوں کو اچھا سا کوئی کھانے بتایا جائے جو کہ جھٹ پٹ بن جائے اور ٹائم کی بھی بچت ہو اور ایک آسان سی یمی سی ریسپی بن کر تیار ہو اور آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں دوستو آسان سے کھانوں کے بارے میں جان تک بات کی جائے تو ان میں یہ ایک بہت ہی یونیک سا اور سمپل سا نام ہے چکن گری مسالے دار سپائسی کھانے تو ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں کبھی کبھی سمپل بھی کھانا چاہیے دوستو بوائل چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگے گی وائٹ چاول جو ہم لوگ بناتے ہیں بوائل کر کے ان کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگے گی آپ اس کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں تو جلدی سے پھر ہماری ریسپی کے مسالے نوڈ ڈاؤن کر لیں تو چلیں کیچن میں چلتے ہیں دوستو یہ ہاف کے جی چکن ہے وید بون اس پر ٹو لیک پیسز ہیں اور باقی کچھ بون لے سپیسز بھی ہیں اس کو میں نے دھو کر اچھی طرح ساف کر لیا ہے اور یہ میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ میڈیم سائز کی دو عدد پیازے ہیں انینز کو میں نے باریک کٹ کر کے اور اسے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ ٹیماٹر ہے دو درمیانے سائز کے یہ بھی میں نے رفلی کٹ کر کے رکھے ہوئے چاپ کر کے دوستو یہ ون ٹی سپون مرچے ہیں لال مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہالدی پاوڈر لیس ان ادرک ٹو ٹی سپون چاہیے ہمیں جو کہ ہم سب سارے مسالے ایک ساتھ پیس لیں گے یہ دھنیا ہے دوستو ون ٹی سپون ون ٹی سپون نمک ہے دوستو اچھا یہ انسٹینٹ کور میں کا مسالہ ہے ون ٹی سپون بھر کے پاکی تو یہ پیاز ہی ہے یہ ساری چیزیں جلدی سے اس پر مکس کر دیتے ہیں اور اس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھا سا ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں تو چلیں پھر میرے ساتھ ہی رہیے گا اس کو جلدی سے چوپر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں جی دوستو میں نے سوچ ہے کہ اس کو آپ کے سامنے ہی چوپ کر لوں یا پیسٹ بنا لوں بلینڈر کر لوں تو یہ جک کے اندر میں نے تمام مسالے یعنی کہ تمام چیزیں ڈال دیئے انکریڈنٹ لیس اندرک پیاس اور ٹیماتر بس تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا ٹھیک سا پیسٹ بنا لوں گی دوستو بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے چکن کری اور عام طور پر ہی ہم لوگوں کو بہت ہی یوسفل رہے گی اگر آپ اس کو بناتے ہیں تو اس کو دیان سے دیکھیں بہت آسان ہے اور اس کو ٹائے ضرور کیجئے گا دوستو کیونکہ کچھ سیمپل سے کھانے ہوتے ہیں جو دل چاہتا ہے کہ جب کوئی ڈرائے کرے آپ کی ایفرٹ تو اس کو سرہا جائے تو مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا بس آئیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پیسٹ ہمارا بن گیا ہے سب سے پہلے آئل گرم کرنے کے اس کے لئے پیسٹ ہی شامل کریں گے دو تین منٹ کے لئے ہم اس پیسٹ کو تھوڑا سا فرائے کریں گے دوستو ایک دو منٹ کے لئے اس کو سرہا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر چکن شامل کروں گے ہم نے چو کے سارا مسالہ پیسٹ لیا ہے تو یہ بہت جلدی سے بن جائے گی اور گریوی بہت گاڑی بنے گی اس کی ایک دو منٹ اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے پاس اب ہم اس کے اندر تھوڑا سی دیر میں ایک دو منٹ زرہ یہ فرائے ہو جائے دوستو اس کے پاس میں اس کے اندر سپائسٹ ڈالنا شامل کرنا شروع کر دوں گے بہت ہی یمی اور مزیدار ریسپی بن کے تیار ہونے والی ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے حلدی شامل کر دی ہے لال مرچوں کا پاورڈے چلا گیا وہ تمام انگریڈینٹ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائے تھے وہ سب اس کے اندر فرزن فرزن باری باری ڈال رہے ہوں اور اس کے ساتھ اس کو ہم بھون لیں گے تقریبہ نے سارے مسالے اس میں شامل ہو گئے ہیں دوستو اب اس کو تھوڑا سا چلانے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی دوستو میں نے اس کے اندر پینچ کلونجی بھی شامل کی ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ میں کلونجی کیوں ڈالتی ہوں دوستو کلونجی میں شفا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں شفا ہے اور یہ تمام عمد مسلمہ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے توفہ ہے اس کا ضرور ضرور فائدہ اٹھائیں کوشش کریں اپنے کھانوں میں ڈال لیں اور تھوڑی سی ڈال لیں پینچ اور پتا بھی نہیں چلتی ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کر کورمے کا پاکٹ ڈال رہے ہوں کورما مسالہ اپنی مرضی کا کوئی بھی برانڈ دے لیں دوستو اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں وہی لیا جائے تکوان 1 ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس میں کورمے کا مسالہ ڈال دیا جسے تھوڑا سا اس میں خوشپو آ جائے گی کھانے کو ذرا سا مزیدار بنا دیتی ہے تو یہ اس کے اندر شامل کر دیجئے اور تھوڑا سا چمچل آئی ہے تھوڑا سا ہم لوگ اس کو بھون لیں گے اور بس جھٹ پٹ سے ہماری ریسپی ہے جو کہ بننے ہی والی ہے دیکھیں اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے دوستو کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں ڈیفرنڈڈیفرنڈڈ فرنڈ ریسپیageائیں کروں کچھ اپنی آتھینٹک ہوں کچھ خود سے بzna لیتا ہے بندہ لیکن یہ چکن کار یا جہے جو ہے یہ آل موسٹ سب کی گھروں میں بنتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندرہ ہمئیں حردھنیا عریمچ رہے خیرار superpower ہمارا سالہے ریڈی ہے دوستو اس کو دو منٹ کیلئی ڈھک کے میں دم پر رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی میرے چینل پسند آتا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں دوستو اور بیل آئیکن تو ضرور پرس کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملے دوستو آپ کی سپورٹ سے میں نے اپنا بہت سارا کام جو ہے وہ پورا کر لیا ہے اور وانٹ کے سبسکرائبر سے بھی اب چلے گئے ہیں ہم لوگ اور اب آپ کی اسی طرح سپورٹ اور آپ کی ہیلپ کے میرے ضرورت ہے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ فل ویڈیو میری دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مسٹ نہ ہو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ ویڈیو کو آف کیا کریں دوستو کیونکہ آپ کی سپورٹ کے مجھے بہت ضرورت ہے فرنس اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے تاکہ میں اپنے کام میں مزید بہتری لے کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اچھے اچھے طریقے سے اچھے اچھی ویڈیوز کو شیئر کروں اور اس کی پریزنٹیشن کے لیے پیچھے کوشش کیا ہے کہ کچھ اچھا سا دکھاؤں اور کلر کامنیشن بہت اچھا سا ہو تاکہ میری دوستوں کو مزا آئے دیکھنے میں ایک بہت ہی مزیدار اور یمی ریسپی بن کر تیار ہے دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش بہت پسند آئے گی اور اسی طرح میں ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے میری چینل اچھا لگتا ہے تو اسے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ضرور کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کالر فل سی ریسپی بہت پسند آئے گی دوستوں اسی طرح مجھے اپنے دعاوں میں شامل رکھے گا تینکیو فور ووچنگ با بائی